موسیقی 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 کیوں دی گئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیویندر فنڈاویس کو جس طرح سے نتنگٹکری کے اوپر زیادہ ترجیح دی گئی اس کو لے کر کے کیا سوچ رہے کی کہ مہاراشتر میں اب بھارتی جنتہ پارٹی کو دیویندر فنڈاویس سے زیادہ امید ہے جی بلکل دیکھئے دیویندر فنڈاویس کو جس طرح سے آج یہ موقع دیا گیا ہے کہیں نہ کہیں وہ بیلنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے مہاراشتر میں جو ابھی سیاسی بھوچال آیا تھا اور جس کے بعد سبھی یہ سوچ رہے تھے کہ ستہ میں اگر واپسی کر رہی ہے بی جے پی تو کورسی جو ہے وہ دیویندر فنڈاویس کو ہی مہاراشتر کی ملے گی لیکن وہ کورسی دیکھا گیا سبھی کی طرف سے کہ ایکنا شندے کو بی جے پی نے دے دی جس کے بعد دیویندر فنڈاویس ناراض تھے اور یہ ناراضگی صاف طور پر دکھی بھی اور کہیں نہ کہیں آج اس ناراضگی کو کم کرنے کے لیے جو دوسرا موقع ہے وہ کیندر میں انہیں دے دیا گیا ہے جس طرح سانسدیے بوٹ میں ان کی انٹری ہوئی ہے صاف طور پر اس سے یہی درشادیا جا رہا ہے کہ دیویندر فنڈاویس کو جو ہے وہ ناراض نہ ہو ان کی ناراضگی دور کرنے کے لیے جو ہے انہیں یہ ایک اور موقع جو ہے بی جے پی کی طرف سے ملا ہے ایک اور عوضہ جو ہے بی جے پی اپنے طرف سے دے رہی ہے تو اگر اسے دیکھا جائے کہ یہاں پر کیوں یہاں پر نہیں ملا انہیں نتنگڑکری کو یہ سیٹ تو کہیں نہ کہیں نتنگڑکری بہت سمیہ سے بھلے ہی وہ بہت ایکسپیرینس نیتا ہے لیکن اب نئے چہروں کی یہاں پر تلاش ہے بی جے پی کو دوہزار چوبیس کی تیاری ہے مہاراشتر میں بھی سبھی کو پتا ہے کہ کتنی پکڑ ہے یہاں پر دیویندر فنڈاویس کی تو بہت سارے سوچ وچار یہاں پر بی جے پی میں چل رہے ہوں گے کیلکولیشن چل رہے ہو گے اور کہیں نہ کہیں دیویندر فنڈاویس مہاراشتر کے لیے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں ووٹ بینک میں اضافہ ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ان کی اہمیت جو ہے بی جے پی پارٹی میں زیادہ بڑھائی جا رہی ہے یہ بات صحیح ہے لیکن اگر ایک بات ہم دیکھیں کہ شوراج سنگھ جیسے ناموں کو اگر باہر کیا گیا ہے نتین کٹکری کی بات جہاں تک ہے تو انہوں نے جس طریقے سے بیان بازی کی تھی یہ بھی انگل دیکھا جا رہا ہے انہوں نے کہا تھا کہ کانگریز پارٹی اگر وپخش کے طور پر زیادہ مضبوط ہوتی ہے تو پھر لوگ تنتر مضبوط ہوتا نظر آتا ہے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پہلے کی جو راجنیتی ہوا کرتی تھی اب کی راجنیتی سے بہت الگ تھی کیونکہ پہلے راجنیتی جو سدھانتوں کے لیے کیا جاتا تھا اور اب صرف ستہ ہتھی آنے کے لیے کیا ان سارے بیان بازی کو لے کر بی جے پی ہائی کمان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں اس کا نقصان پارٹی کو اپنی ہار سے نہ چکانا پڑ جائے اور وقت رہتے انہوں نے یہ فیصلہ لے لیا اور نتین کٹکری کو باہر کر دیا ان بیانوں کو بھی کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے دیکھیں بی جے پی بہت سکت ہے اپنے رولز اور ریگولیشنز کو لے کر ایک قاعدہ کانون جو ہے بی جے پی کے اندر چلتا ہے ایک سسٹم ہوتا ہے کانگریس میں اس طرح کی چیزیں ہوتے رہتے ہیں یہ عام بات ہے کانگریس کے لیے کیونکہ کانگریس کے اندر انترکل ہے جو ہے ہمیشہ سے آتے رہے ہیں انترکل ہے کی خبریں ہمیشہ سے ایک پارٹی کے خلاف ہی ان کے نتا بولتے ہیں لیکن بی جے پی ایسا نہیں سوچتی ہے بی جے پی میں جو ہے اگر آپ بی جے پی کے ساتھ ہو تو آپ بی جے پی کے خلاف نہیں بول سکتے ہو تو آج دیکھا جارے کہ بھلے انہیں پارٹی سے پوری طرح سے نہیں نکالا ہے لیکن جس طرح سے ان کی بیان بازی تھی کہیں نہ کہیں پارٹی کے ایمیج کو نقصان ہو سکتا تھا آگے ووٹ پانے میں جو وپکش ہے اس کا استعمال کر سکتے تھے اور کہیں نہ کہیں جو بیان بازی اُلٹا پارٹی پڑی بھاری پڑ سکتی تھی تو اس بیان کی وجہ سے بھی کہیں نہ کہیں آج یہ فیصلہ جرور بی جے پی نے لیا ہوگا بی جے پی اتنی آسانی سے جو ہے اپنے نیتاؤں کو یہ نہیں مطلب آپ گلتی کرو آپ کو چھوڑ دے گی یہاں پر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بی جے پی جے اپنے نیتاؤں کو جتنا یہاں پر موقع دیتی ہے اتنا ہی یہاں پر restriction بھی لگا کے رکھتی ہے اور جو بیان بازی ابھی نتین گٹکڑی کی طرف سے ہوئی تھی سیدھے طور پر دیکھا جا رہا تھا کہ اس سے کئی رہ کئی آلہ کمان خوش نہیں ہے اور آنے والے سمیں میں چناؤ آنے والے اور 2024 کے چناؤں کو لے کر بی جے پی کتنی سیریس ہے یہ سبھی کو پتا ہے اور 2024 کی تیاری بھی کر رہے ہیں اور ایسے میں اگر انہی کے پارٹی کے منتری نیتا اس طرح کی بیان بازی کریں گے تو ظاہر سے بات ہے کہ بی جے پی کے جو آلہ کمان کے نیتا ہے وہ اس چیز کو پرداشت نہیں کریں گے اور اس وجہ سے دیکھا جارے کہ ان کی بھومی کا ہی گھٹا دی گئی تاکہ پارٹی کو اس سے زیادہ نقصان نہ ہو اچھا یہاں پر دوسرے انگل کی بات کریں ہم لگاتار یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ بی جے پی میں ابھی جو سروے سروہ لیڈر مانے جاتے ہیں جو نیتا خاص کر کے پردان منتری نریند بودی اور آمیت شاہ یہ دونوں چہرے جو ہیں کئی نہ کئی بی جے پی میں تمام فیصلے لینے کے لیے جانے جاتے ہیں اور اس بات کا ذکر بھارتے جنتہ پارٹی کے جو سانسد ہیں سبرامنیم سوامی ان کے دوارہ بھی کہا گیا ہے ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ بی جے پی میں بھلے چناؤں پرکریا کا جو استعمال ہے وہ کیا جاتا ہے الگ الگ پدوں کے لیے لیکن کئی نہ کئی فیصلے جو ہیں وہ پہلے سے تیش شدہ ہوتے ہیں کہ کون سے پد پر کس کو بیٹھانا اور کس پد سے کس کو ہٹانا ہے اور یہ تمام باتیں تیش ہوتی ہیں پردان منتری نریند بودی اور آمیت شاہ کے بیش تو کیا یہاں پر نتین گھٹکری کو جس طریقے سے لگاتار بھارتے جنتہ پارٹی میں ایک بڑا قد ان کا بنتا جا رہا تھا اور کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنے منترالے کو لے کر گئی جس طریقے سے محنت اور لگن سے کام کیا تھا اور لگاتار ان کو بیشٹ پرفارمر منتری بھی کہا جا رہا تھا موڈی کیبینیٹ کا تو کیا یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں بی جے پی میں امیت شاہ اور نریند رموڈی کو کھٹک رہی تھی کہیں ایسا نہ ہو آنے والے سہمے میں نتین گھٹکری اتنا بڑا چہرہ بن جائے کہ وہ ہمارے لئے چناؤتی پیدا کر دے کیونکہ لالکرشت ایڈوانی مرلی منہار جوشی ایسے تمام نتاؤں کو آپ نے دیکھا کہ ان کو کس طریقے سے درکنار کیا گیا یا کیا انگل یہ صحیح لگتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ راجنیتی اپنے ہی پارٹی کے خلاف اس طرح کا شریعت کرنا مجھے نہیں لگتا کہ یہ پوری طرح سے صحیح ہوگا لیکن پردے کے پیچھے کی کیا راجنیتی ہوگی یہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہاں پر یہ کہنا ہمارے لئے سہی ہوگا اگر سامنے سے دیکھا جائے تو ضرور اس طرح کی چیزیں دیکھا جا رہی ہے کہ دیموشن جس طرح سے نتین گھڑکری کا ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں پارٹی میں ان کا عوضہ جو گھٹایا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں ان کی popularity جو بڑھی ہے اس سے افیکٹ ہویا جا سکتا ہے لیکن آج اگر آپ بھارتیہ جنتا پارٹی کو دیکھیں تو یہاں پر سب ہی نیتا جو ہے اتنے ہی popular ہے آپ دیکھیں کسی بھی یہاں پر انگلیوں پر آپ گل لیجے نیتاوں کے نام تو چاہے وہ خود پردان منتری ناریندر موڈی ہو امیش شاہ ہو جے پی نڈا ہو یا لیکن کوئی بھی نیتا ہو آج سب وہ اتنے ہی popular ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی popularity سے کوئی دکت ہوئی ہوگی یہاں پر امیش شاہ اور پی ایم ناریندر موڈی کیونکہ سب ہی کو پتہ ہے کہ آج بھارتیہ جنتا پارٹی میں کوئی پی ایم کا چہرہ ہے تو وہ موڈی ہی ہے لیکن پھر بھی یہاں پر پردے کی پیچھے کی کیا راج نیتی ہے یہ تو پھر بی جے پی پارٹی کے نیتا ہی بتائیں گے لیکن سامنے سے دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جو فیصلہ لیا گیا ہے بہت ہی طول مول کو لیا گیا ہے اور باقی لوگ کو موقع ملے اس وجہ سے بھی کہیں نہ کہیں لیا گیا ہے آخری پرشناب سے یہ رہے گا کہ نیتین گھٹکریہ اور دیوین فرنویز اگر دونوں چہروں کو ایک طریقے سے کمپیر کریں مہاراشت میں خاص کر کے تو آنے والے سامنے میں جو امیدیں ہیں دیوین فرنویز کے چہرے کے ساتھ کیا مہاراشت میں بی جے پی کو لوگ سبا چناؤں میں زیادہ سیٹیں جو ہے وہ آ سکتی ہے کیا نیتین گھٹکری کے چہرے پر دیوین فرنویز بھاری پڑھ سکتے ہیں جی دیکھیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ مہاراشتر کی سی اے میں مہاراشتر میں جو اس طرح سے ووٹ یہاں پر بینک بٹا ہوا ہے کہیں نہ کہیں یہاں پر دیکھا جا کہ دیوین فرنویز کی پکڑ ہے مہاراشتر میں مہاراشتر کے لوگ زیادہ جڑتے ہیں کیونکہ وہ مہاراشتر کے لئے سب سے پہلے کام کرتے ہیں کیندرباد میں آتا ہے وہیں یہاں پر نیتین گھٹکری کے بات کی جائے تو وہ کیندر میں جا چکے ہیں اس وجہ سے مہاراشتر کی جنتہ سے ان کا کنیکشن اتنا نہیں ہے تو مہاراشتر کی جنتہ کے لئے ڈائریکٹ اگر کام کیا ہے کسی نے تو وہ دیویند فرنویز نے رہ کے کیا ہے مکھے منتری کے طور پر اور ابھی بھی کر رہے تو سیدھا جراو میں کہوں گی زیادہ ہے یہاں پر دیویندر فرنویز کا تو زیادہ مجھے لگتا ہے یہی بیجے پی سوچ بھی رہے ہوگی دوہزاہ چوبیس میں اگر آم جنتہ کو مہاراشتر کی ٹارگٹ کرنا ہے تو دیویندر فرنویز کے تھرو کیا جا سکتا ہے بلکل یہ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ نیتین گھٹکری کو ہٹا کر کے دیویند فرنویز کو سنسدیے بورڈ میں شامل کیے جانے کے بعد بیجے پی کے کھاتے میں کیا لوگ سبہ چناؤں میں اور زیادہ سیٹیں جو ہے وہ مل سکتی ہے یا پھر ایک بار اس فیصلے کا جو نقصان ہے بیجے پی کو اٹھانا پڑ سکتا ہے حالانکہ یہ فیصلہ کافی چونکانے والا تھا نیتین گھٹکری جیسے بڑے نیتا کو جس طرح سے سنسدیے بورڈ اور کیندرے چناؤں سمیتی سے باہر کا راستہ دکھائے گیا فیلال دیکھتے آنے والے سمیہ میں اس کا نفع نقصان بھارتے جنتہ پارٹی کو کیا ملتا ہے اس خاص کرکرم میں اتنا ہی دیجئے مجھے عزاجت دھنیواد